حضرت اسمہ بنت عمیس حس امیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کس قدر برا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور قبیر و مطال اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے وہ بندہ کس قدر برا ہے جو بھولتا ہے اور لہو لاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ابتداء و انتہا کو بھول جاتا ہے وہ بندہ کس قدر برا ہے جو بغاوت اور ناف فرمانی کرتا ہے اور قبر اور آزمائش کو بھول جاتا ہے وہ بندہ کس قدر برا ہے جو دنیا کو دین کے ساتھ غلط ملت کر دیتا ہے وہ بندہ کس قدر برا ہے جو دین میں شبہات پیدا کرتا ہے وہ بندہ کس قدر برا ہے جس کو روب حق سے دور رکھتا ہے وہ بندہ کس قدر برا ہے جو لالچ کے پیچھے چلتا ہے وہ بندہ کس قدر برا ہے جس کی خواہشات اس کو گمراہ کیے رکھتی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ایسی قوم کبھی نہیں دیکھی جو کہ اس چیز میں اتنی ہی زیادہ دلچسپ بھی رکھتی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے زیادہ بے رغبتی رکھتے تھے تم لوگ دنیا کا بہت شوق رکھتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل تین دن کبھی بھی ایسے نہیں گزرے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسائل آپ کے وسائل سے زیادہ نہ ہوں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے بلال اللہ تعالیٰ سے فقیری کی حالت میں ملنا دولت مندی کی حالت میں نہ ملنا حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تجھے رزق ملے تو جمع کر کے مت رکھنا اور جب تجھ سے کوئی مانگے تو انکار مت کرنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسے کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ تو دوزخ میں جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے جسم اور مال میں مسلسل آزمائش رہتی ہے حتیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کے نامہ عمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا